تو اب تفسیرِ فراتِ کوفی سے جو روایت پیش کر رہا ہوں آپ تمام حضرات کی عقیدت و محبتوں کی نظر جہاں تک طاقت ہے میں پیش کر رہا ہوں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سب حضرات یہ جو خور سے سنیں گے تو اب امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ایک رات یہ شب قدر جو ہے نا یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے خیرم من الف شہر ایک رات ہزار راتوں سے نہیں ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اسی تیراسی سال سے زیادہ بنتے ہیں ہزار مہینے اب چھڑے امام سے پوچھا کہا کہ مولا یہ لیلت القدر کی اتنی فضیلت ہے کیوں اتنی فضیلت ہے یہ لیلت القدر کیا ہے تو امام نے تفسیر فراتِ کوفی میں فرمایا کہا اللیلہ فاطمہ یہ جو شب قدر ہے یہ میری دادی فاطمہ تزہرہ ہے من عرفہا حقہ معرفتہا فقد ادرکہ لیلت القدر جس نے بھی میری دادی زہرہ کی جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے معرفت حاصل کر لی تو اس نے لیلت القدر کو درک کر لیا اس نے لیلت القدر کو سمجھ لیا مجمع کی توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو مولا یہ آپ نے فرمایا جس نے بھی جناب سیدہ کی معرفت حاصل کی اس نے لیلت القدر کو سمجھ لیا کیوں جناب سیدہ کی اتنی کیوں معرفت ضروری ہے کیوں کا اتنا مقام ہے بھئے لیلت القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا لیلت القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا قرآن کیا ہے جس کے مطالق امیرالومنی نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ قرآن سامت ہے جس رات میں ایک قرآن سامت نازل ہوا وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے سارے مجمع کی توجہ ہو جس رات میں ایک قرآن سامت نازل ہوا وہ ہزار مہینوں سے افضل جس بی بی کی آغوش سے گیارہ قرآن ناتق ملے